فلم کی شروعات ہوتی ہے آسیج یعنی نورتھ امریکہ کے کچھ بڑے لوگوں کو دکھانے سے جو تیل والا پائپ اوپر کر کے گوڑ سے دعا کر رہے تھے کیونکہ نہ ان کی فصل ٹھیک سے اگرہی تھی اور نہ ہی انہیں تیل مل رہا تھا جس کے بعد سب مل کر اس پائپ کو فصل کی زمین میں گار دیتی ہیں اور پھر کچھ دن کی بعد ان کی زمین تیل اگلنے لگتی ہے جو بہت زیادہ تھا یہ دیکھ کر وہ لوگ کافی خوش ہو گئی کیونکہ اب ان لوگوں کو بہت فائدہ ہونے والا تھا دیکھتے ہی دیکھتے کچھ سالوں میں آسیج نورتھ امریکہ کی لوگ بھی وائیڈ لوگوں کی طرح امیر ہو جاتے ہیں جس کے بعد وہ اپنے پورے ایریا میں پھیل کر یہی رہنا شروع کر دیتے ہیں کچھ سالوں کی بعد ایک سپاہ جس کا نام ارنیسٹ ہے جو کہانی کا مین کریکٹر ہے وہ بھی یہاں پر آتا ہے وہ آ کر ایک آفیسر سے ملا جو ارنیسٹ کو ایک گھر میں لے کر آیا جہاں وہ اپنے انکل اور بھائی سے ملتا ہے کچھ تیر بعد ارنیسٹ انکل سے بات چیت کرتا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں یہاں پاس کام کے لیے بلایا ہے میں خود یہاں شیریف کی طور پر کام کر رہا ہوں اور کیا تمہیں لڑکیاں پسند ہیں ارنیسٹ نے جواب دیا کہ ہاں پر چھوٹی عمر کی انکل کہتے ہیں چلو اچھا ہی ہے کیونکہ یہاں تمہیں ڈرائیور کا کام کرنا ہے تو مولی نام کی ایک لڑکی کی یہ ڈرائیور بنو گی اور اس پر پورے نظر بھی رکھو گی وہ یہاں کی سب سے امیر فیملی سی تعلق رکھتی ہے جس پر وہ مان جاتا ہے تیوی پر کچھ آسیج لوگوں کی موت دکھائی گئی جن کے بارے میں مولی ایک پرائیوٹ ڈیٹیکٹیو کو بتا رہی تھی اس کا کہنا تھا کہ پتہ کروائیں کہ ان کی موت کیسی ہوئی جس پر ڈیٹیکٹیو مان گیا کیونکہ اس چیز کے بدلے کافی بڑا انام رکھا گیا تھا جس کے بعد مولی وہاں سے باہر آئی اور اب وہ اسے ملتی ہے ایسے ہی پہ ہیروز ارنیسٹ اس کے لیے ڈرائیور کا کام کرتا ہے جس بیچی کافی باتیں بھی کرتی ہیں ایک فیسٹیول تہوال کی پروگرام میں مولی اور باقی سب لوگ شامل ہوئے واپس آنے پر وہ ارنیسٹ کو ایک ہیٹ گیفت دیتی ہے وہ پھر اسے اپنے ساتھ گھر لے کر آئی انہوں نے ہی تمہاری جوب دی مجھے کہ میں تمہارے لئے ڈرائیور بنوں مولی اس کی انکل کی تاریف کرتی ہے کہ ہاں وہ کافی اچھی انسان ہیں یہاں شراب پی کر دونوں کافی باتیں کرتی ہیں اور ارنیسٹ اس کی تاریف کرتا ہے کہ تم بہت خوبصورت ہو اگلے دن پھر سے ایک فیسٹیول پروگرام تھا جہاں پر مولی کی بہن اور اس کی بہن کا اسبن بھی آیا ہوا تھا جس کا نام بل تھا بل کی تو بہنیں بھی تھیں ایک بہن ارنیسٹ اور مولی کی جوڑی کی تاریف کرتی ہے جس سے یہاں ہمیں پتہ چلا کہ وہ دونوں ایک دوسری کو پسند کرتی ہیں پھر جب دونوں اکیلے تھیں تو ارنیسٹ اس سے شادی کیلئے پوچھتا ہے کہ کیا تم اس سے شادی کرو گی جس پر وہ ہاں بولتی ہیں اور پھر اگلے دن یہ دونوں اپنے اپنے رواج کے حساب سے شادی کر لیتی ہیں دونوں کافی خوش تھے اور انہیں دیکھ کر انکل بھی یا مولی کی بہن جو بیمار تھی انکل کی پاس آئیں کافی دکھی نظر آ رہی انکل اسے سنبھالتی ہیں کہ تم پریشان نہ ہو تمہیں کچھ نہیں ہوگا پر اس بیچاری کی طبیعت اتنی خراب تھی کہ ایک سال کے بعد ہی اس کی موت ہو جاتی ہیں جس سے اس کی موم اور بہنیں کافی دکھی ہو جاتی ہیں ٹھوڑی دیر بعد ارنیسٹ انکل سے آ کر ملا انکل اسے بتاتی ہے کہ اصول کے مطابق مولی کی بہن کی موت کے بعد اس کی ساری جائداد اب اس کی ہزبن بل کو ملے گی پر اگر ہم اسے مار دیں اور وہ نہ رہا تو پھر وہ جائداد مولی کو مل جائے گی اور ظاہر ہے اسے ملنے پر اس کے مرنے کے بعد تمہیں اسی لئے اب ان سب کو مارنا ہوگا یعنی کہ مولی اس کی بہنیں بل اور اس کی بہنوں کو بھی تاکہ ساری جائداد کی وارش تم بن سکو یہ سن کر ارنیسٹ کو حیرت ہوئی پر وہ فیلحال اس کے لئے منع کر دیتا ہے یہ کہہ کر کہ ابھی میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں پر ہاں ضرورت پڑھنے پر اگر کچھ کرنا پڑا تو ہم ضرور کریں گی اپنی وائف کو فیلحال کوئی نقصان اس لئے نہیں پہنچا سکتا کیونکہ ابھی میں باپ بننے والا وہ پریگننٹی یعنیسٹ کی باتوں سے ہمیں اندازہ ہو چاہتا ہے کہ وہ بھی کافی قطرناک ارادوں والا انسان ہے اپنی بہن کی گزر جانے کے بعد مولی اپنی موم کی دیکھ بال کرنے لگی جہاں اس کی موم کہتی ہیں کہ وائٹ لوگ اچھی نہیں جب سے وہ یہاں آئے ہیں مصیبتیں بڑھ گئی ہیں ہمارے لوگ مارے جا رہے ہیں کچھ پہ اچھا نہیں ہو رہا یہ باتیں مولی کو پسند نہیں آتی وہ اٹھ کر چلی جاتی ہیں ارنیسٹ اپنی بھائی کو مولی کی بین کے ساتھ شہر بیچتا ہے تاکہ وہ جا کر پارٹی نجوائے کرسکے پر اگلی دن وہاں ارنیسٹ اور مولی کو بھی بلا لیا جاتا ہے اور جب یہ وہاں گئی تو انہیں مولی کی بین کی لاش دکھائے گی جسے کسی نے مار کر پھینٹ دیا تھا اس کی حالت بہت بوری تھی یہ دیکھ کر مولی کافی ٹوٹ گئی پھوٹ پھوٹ کر رونی لگتی ہے جہاں اسے ارنیسٹ سمبھالتا ہے اگلی دن بڑے بڑے آسج لوگوں کی میٹنگ ہوتی ہے جہاں پر کہا جاتا ہے کہ جب سے ہمارا بزنسٹ بڑا ہے یہ ہم پر وائٹ لوگ بھی آ گئی ہیں جن کی تعداد کافی زیادہ ہے ظاہر ہے ان کی آنے سے خطرہ بھی بڑھ گیا ہے ہماری لوگ مارے جا رہے ہیں اور اب اگر ہمارا کوئی انسان مارا گیا تو ہم چپ نہیں بیٹھیں گی ہم ایک ہزار ڈالرز کا انعام رکھ رہے ہیں جو ہمیں ہماری لوگوں کو مارنی والی قادل کا بتائے گا وہ ان پیسوں کا حق دار ہوگا انگل فوراں بولی کہ میں دو ہزار ڈالرز دوں گا قادل کو پکڑوانی والوں کو جس پر سبھی انگل کیلئے کافی خوش ہو جاتی ہیں اب ارنیسٹ مولی بل اور اس کی بہن سی ملی سبھی مولی کی بہن کی موت پر کافی دکھی نظر آ رہی تھی اب ایک اور آدمی کی موت ہو گئی جس کی بارے میں پرائیویٹ ڈیٹیکٹی ارنیسٹ اور مولی کو بتاتا ہے ساتھی وہ یا مولی کو یہ جانکاری بھی دیتا ہے کہ انگل نے پہلی تمہاری ایک بہن کے ساتھ شادی کی پھر دوسری یہ ساتھ بھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہاری بہن یعنی بل کی وائف کو اسی نے مارا ہو میں اس بارے میں پتہ لگوا رہا ہوں ابھی کوئی پکہ ثبوت نہیں ہے میرے پاس جو سن کر مولی کافی دکھی ہو گئی ابھی ساری باتیں جا کر ارنیسٹ انگل کو بتاتا ہے کہ پرائیویٹ ڈیٹیکٹیف کو تم پر شک ہیں پر تم فکر نہ کرو اس کی پاس کوئی پکتہ ثبوت نہیں ہے اور باقی سارا معاملہ میں سنبھالوں گا جس کے بعد وہ آ کر مولی کو سنبھالتا ہے اسی تسلیح دینے لگا کہ اگر تمہاری بہن کی موت میں انکل کا ہاتھ ہوا تو مجھ سے جو ہو سکا میں اس کے ساتھ کروں گا چھوڑوں گا نہیں ان کو پر مولی ابھی بھی دکھی تھی تب ارنیسٹ اسی سہارا دیتا ہے پھر یہ دونوں وہاں کے ڈاکٹر سے آ کر ملی جو مولی کی ڈائیبیٹیز شگر کا علاج کر رہی تھی یہاں پتہ چلا کہ اب ان کا دوسرا بیٹا بھی ہو گیا ہے اگلی دن ارنیسٹ کو انکل ملنے کے لیے بلاتے ہیں یہ دی ہے کہ چار سال گزر گئے ہیں پر تم نے ہماری مقصد کے بارے میں نہ کچھ بتایا نہ کچھ کیا کیا کرنا ہے اس بارے میں جو چیز میں نے تمہیں بتائی تھی یعنی تمہاری وائف مولی سمیت سب کو مارنے کا کیا ارادہ ہے جس پر ارنیسٹ جواب دیتا ہے کہ مولی بہت اچھی ہے اور میں اس کے ساتھ بہت خوش ہوں میں اسے کچھ کرنا نہیں چاہتا یہ سن کر انکل کو غصہ آ گیا وہ کہتے ہیں اچھا تو یہ بات ہے جو کہہ کر وہ ارنیسٹ کو کافی مارتا ہے سزا دینے کے لیے پھر کہتے ہیں کہ یہ سب کرنا ہمارا مقصد ہے جو ہمیں کیسے بھی کر کے پورا کرنا ہے مولی نے پھر سے اپنے کام کے لیے ایک انسپیکٹر کو چنائیں پہلے بھی اس نے ایڈیٹیکٹیف کو بھیجا تھا اگر کسی کو بھی کچھ پتا چل گیا تو تم اور میں دونوں ہی بس جائیں گے تم بے شک خوش ہو اس کے ساتھ پر میں تمہیں پیسوں کے ساتھ امیر ہوتا دیکھنا چاہتا ہوں اس کے بعد تم زیادہ خوش رہو گی اور اب تمہیں اپنے مقصد کو یاد کر کے اس پہ کام کرنا شروع کرنا ہے جس پر ارنیسٹ ہاں محصہ ہی لاتا ہے اب کچھ دن کے بعد مولی کی پرائیویٹ ڈیٹیکٹیف کو آ کر کوئی مار دیتا ہے جس کے بعد انکل اور ارنیسٹ کو اس کا بھائی ایک بوم ڈیلرز کے پاس لے کر آتا ہے یہ کہہ کر کہ یہ بندہ تمہارے کام آ سکتا ہے یہاں انہیں پتہ چلا کہ یہ بومز ڈیلر کافی کٹرناک آدمی ہے جو ہر طرح کی بومز بنانے میں ماہر ہیں ساتھ اس نے کئی جگہ پر دھماکی کی ہوئے ہیں اور کئی بار بینک بھی لوٹا ہے اب دونوں ڈاکٹرز مولی کی ڈائیویٹیز کا علاج کرنے کے لیے آتے ہیں پر وہ نے ارنیسٹ کو کہہ کر نکلوا دیتی ہے جو وہ اس سے اس چیز کی وجہ پوچھتا ہے تو مولی عجیب بات کرنے لگے یہ مجھے ان پر بھروسہ نہیں یہ وہ میری بیماری ٹھیک کریں گے بھی یا نہیں کیونکہ انہوں نے میری بہن کا علاج بھی کیا تھا تو دیکھ لو وہ آج ماری گئی ہے یہ سنکر ارنیسٹ کو گصہ آ جاتا ہے وہ باہر گیا ڈاکٹرز سی اس کی انسولین مولی دوائیاں لے کر اندر آتا ہے مولی پر کافی بھڑکنی لگا کہتا ہے کہ تم ان سے زیادہ جانتی ہو وہ ڈاکٹرز ہیں اور جب سے تم بیمار ہوئی ہو گھر کی ساتھ ساتھ مجھے باقی کام بھی کرنے پڑ رہے ہیں بچوں کو بھی سنبھالنا پڑتا ہے میں تمہارے لیے سب کر رہا ہوں پر تم ہو کی میرے لیے مشکلیں بڑھاتی جا رہی ہو کیا کر سکتا ہوں پیار کرتا ہوں جو سنکر مولی کافی دکھی ہوگی جس پر یہاں اس نے اپنے کسی پر کابو کیا وہ اسی معافی مانتا ہے اور اسے انسولین کا انجیکشن لگاتا ہے اگلی رین وہ آفیسر جسے سب سے پہلے آ کر ارنیسٹ ملا تھا وہ بیمار ہو جاتا ہے جس کا علاج انکل مولی کے ڈاکٹرز سے ہی کرواتے ہیں بعد میں ڈاکٹر انکل کو بتاتے ہیں کہ اس کے مرنے کے بعد سارے جائداد آپ کو مل جائے کیونکہ اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے یہ سنکر انکل ارنیسٹ سے ملنے آئے ان کی باتوں سے ہمیں پتا چلا کہ وہ آفیسر مولی کا پہلا ہزبینڈ ہے اور اس نے ارنیسٹ سے دوسری شادی کی انکل اسے کہیتے ہیں کہ اب ہمیں اس آفیسر کو بھی مارنا ہے اس کا کام ہم بل اور اس کی بہنکی ساتھیں نپٹا دیں گے اور یہ کام میں بوم سیلرز کو ادھوں گا جس کے لیے ارنیسٹ مان گیا مولی کی موم کی طبیعت کافی خلاب ہو گئی جن کا الاج تو کیا جاتا ہے پر وہ بچنے ہی پاتی ان کی بھی موت ہو جاتی ہے جس سے پوری فیملی کافی دکھی ہو گئی کچھ دن کے بعد ارنیسٹ اور مولی انکل کے گھر گئی ان سے ملنے یہاں انکل مولی سے ہمدردی کا ناٹک کرتا ہے کہ ہم نے ایک آدمی کو کام پر لگایا ہوا ہے وہ جن قاتل کا پتہ لگوا لے گا جس پر مولی کہتی ہے کہ میں نے بھی ایک پیویٹ ڈیٹیکٹیف کو اس کام کا ذیمہ دیا تھا پر اسے بھی کسی نے مار دیا یہاں ہمیں پتہ چلا کہ اس ڈیٹیکٹیف کو اور کسی نے نہیں بلکہ ارنیسٹ اور اس کی بھائی نے اور مولی کا تیسرا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو سن کر وہ دونوں اور انکل کی فیملی تو کافی خوش ہو جاتے ہیں پر انکل نہیں تھی جو چیز ارنیسٹ نے بھی محسوس کر لی تھی اب وہ آ کر بومس ڈیلر سے ملا پوچھتا ہے یا تم بہت بڑا بوم بنا سکتے ہو کیونکہ ہم نے کافی قدرناک آدمی کو مارنا ہے بومس ڈیلر کہتا ہے کہ جتنا چاہو اتنا بڑا بوم میں بنا سکتا ہوں اور یاد رکھنا مجھ سے خطرناک کوئی بھی نہیں ہے اب یہاں ارنیسٹ سب سے پہلے آفیسر کو ٹپکانے کا فیصلہ کرتا ہے اس لیے بہانے سے بوم ڈیلر اور اس آفیسر کی دوستی کروا دیتا ہے اس نے ساری بات بومس ڈیلر کو سمجھا دی تھی جہاں کچھ دن تک دونوں نے کافی شراب پی پھر ایک دن موقع پا کر وہ آفیسر کو شوٹ کر کے مار دیتا ہے اب ارنیسٹ اور مولی کا تیسرا بچہ بھی پیدا ہو جاتا ہے جو ایک لڑکی تھی جس وجہ سے دونوں ہی کافی خوش تھی اور ان کی فیملی کی بہت ساری لوگ وہاں پر آئے ہوئی تھی جن میں بہت سارے تو وائٹ لوگ تھی یہاں پر اس کی بہن کا ہزبن یعنی بل اور اس کی بہن بھی آئی ہوئی تھی اب ایک رات جب ارنیسٹ اور مولی اپنی کمری میں سو رہی تھی تو چانک باہر کافی بڑا دھماکہ ہو جاتا ہے جس سے ڈر کر دونوں کی آنکھ کھل جاتی ہے یہ جلدی سی نیچے آئے اپنے بچوں کو سمالنے کے لیے پھر باہر جا کر چیک کیا تو پتہ چلا کہ یہ دھماکہ بل کی گھر پر ہوا ہے جہاں ان کا پورا گھر تباہ ہو گیا ہے اور اس حدسے میں بل اور اس کی بہن کی موت ہو گئی ہے یہ دیکھ کر ارنیسٹ کو کافی دکھ ہوا وہ آ کر اس بارے میں مولی کو بتاتا ہے جو ایک بار پھر ٹوٹ گئی پوٹ پوٹ کر رونی لگتی ہے کیونکہ اس کی فیملی میں سے اب وہی بچے تھی آج ان کی بھی موت ہو گئی حاصل کی بعد مولی اپنے کچھ لوگوں کی ساتھ دوسرے ملکائی اور یہاں کی پریزیڈنٹ سے بات کرتی ہے کہتی ہے کہ ہمارے شہر میں خون خرابہ موتوں کا سلسلہ چھڑا ہوا ہے کون سب کو مار رہا ہے اس بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں چل پا رہا اس سلسلے میں ہمیں آپ کی مدد چاہیے اور ایک ڈیٹیکٹیو بھی چاہیے جس پر پریزیڈنٹ مان گیا اور وہاں سے مولی اپنی لوگوں کے ساتھ واپس آجاتی ہے جبکہ انکل اینر سے مل کر اسے ایک چھوٹی سی بوتل دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سلو پوائزن ہے یعنی کہ ایک زیان جس سے مولی دیرے دیرے کر کے بیمار ہوتی جائے یہاں پر مولی کی دونوں ڈاکٹرس بھی تھے کیونکہ یہ سب آپس میں ملے ہوئے تھے اور انکل کیلئے ہی کام کیا کرتی تھی جو کافی قطرناک آدمی ہے ان لوگوں نے مولی کی بہن اور موم کو بھی سلو پوائزن دیا جس سے وہ بیمار رہنے لگیں اور ان کی موت ہو گئی یہاں ارنیسٹ انکل سے ناراض ہوا کافی غصہ کرتا ہے کہ تم میری وائف کو مارنا چاہتے ہو میں ایسا نہیں چاہتا کیونکہ میں اسے پیار کرتا ہوں جس پر وہ یہاں جھوٹ بول دیتا ہے کہ وہ اس سلو پوائزن سے صرف بیمار رہے گی کمزور ہوگی مرے گی نہیں یہ میں تمہارے ڈیے ہی کر رہا ہوں تمہیں امیر بنتا دیکھنا چاہتا ہوں جب وہ بیمار پڑی رہے گی تو اس کا بزنس تم سمال لینا جس کے لیے وہ مان گیا اور اگلی ہی دن سے ارنیسٹ اسے دوائی میں سلو پوائزن ملا کر دیتا رہا جس سے مولی بیمار رہنے لگی اور ان کی سوچ کی مطابق ارنیسٹ اس کا بزنس سنبھالتا ہے وہ انسولین کی انجکشن کی ذریعے اسے گیس لو پوائزن دیا کرتا تھا اب کچھ دن کے بعد ارنیسٹ کی گھر پر ایک ایجنٹ آیا جو ارنیسٹ کو بتاتا ہے کہ مجھے اپنی طرف سے پریزیڈن نے بھی جا ہے کیونکہ مولی انسی مدد مانگ نہیں آئی تھی اس نے ایجنٹ کی بھی مانگ کی تھی تو اس سلسلی میں ایجنسی نے مجھے یہاں بھیجا ہے ارنیسٹ اسے مولی سے ملنے ہی نہیں دیتا کہتا ہے کہ ابھی وہ بیمار ہے آپ ایک ہفتے کی بعد آئیے گا جس پر ایجنٹ اس کی بات مان کر یہاں سے چلا گیا پر اب اپنی طرف سے وہ ایجنٹ کام پر لگ جاتا ہے اس نے اپنے ساتھیوں کو بھی شامل کرنے گیا تھا وہ یہاں انکوائری کرنے لگا تاکہ سچ کا پتہ لگوار سکے اور یہ بات آ کر ارنیسٹ انکل کو بتاتا ہے کہ ایف بی آئی اور ایجنسی نے یہاں پر کافی بڑے بڑے ایجنٹس بیجے ہیں وہ چاند بھی ان کر رہے ہیں ہم پکڑی نہ جائیں انکلوں سے سمجھاتا ہے کہ انہیں کبھی بھی کچھ پتہ نہیں چلپائے گا تم بس شاند رہ اب ایجنٹ اور سچ لوگوں سے میٹنگ کرتا ہے جب پر اس کا کہنا تھا کہ مجھے سب چیزوں کو لے کر انکل پر شکھیں کہ سارے خون وہی کروا رہا ہے پر لوگیاں ان کی صفائی میں کہیتے ہیں کہ وہ تو بہت اچھی ہیں ان کاموں میں دور دور تک ان کا ہاتھ نہیں ہو سکتا کیونکہ انہوں نے تو خود قاتل کو پکڑوانے کے لیے اینام رکھا ہے ایجنٹ کہتا ہے تو پھر ابھی تک کوئی پکڑا کیوں نہیں گیا جس کے بعد ایف وی آئی والی دونوں ڈاکٹر سے بھی پوشتاش کرتے ہیں اور ایجنٹ خود گیا انگل کے پاس جہاں انگل یہ ناٹک کرتا ہے یہ میں بھی سارے صورتحال کی وجہ سے کافی پریشان ہوں اب انگل ارنر سے مل کر اسے بتاتا ہے کہ ایف وی آئی والی ہر کسی سے پوشتاش کر رہے ہیں یہ تمہیں بھی پکڑ کر پوشتاش کر سکتے ہیں تو میرا نام کبھی بھی مت لینا ورنہ ہم دونوں ہی پھانچ جائیں گی کیونکہ اگر میں جیل میں چلا گیا تو تمہیں کبھی بھی نہیں بچا پاؤں گا لیکن اگر باہر ہی رہا تو کیسے بھی کر کے تمہیں چھڑوا لوں گا ارنرس پوشتا ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ کیا سزا ہو سکتی ہے تب انگل اسے سمجھاتی ہے کہ اُلٹا مت سوچو اچھی سوچ رکھو میں تمہیں کبھی بھی سزا ہونے ہی نہیں دوں گا اب ان کو باتیں کرتے ہوئے دور کھڑا ہو کر ایجنٹ دیکھ رہا تھا اسے شک ہوا اس لیے وہ جا کر ایک آدمی سی بات کرتا ہے اور اسے ارنرس کی جانکالی لینے لگتا ہے کیونکہ اب شک کی دائرے میں وہ بھی آ گیا تھا جس پر وہ آدمی بتاتا ہے کہ ایک گن مولی کی بین ارنرس کی بھائی کے ساتھ آئی تھی جس کی اگلے ہی دن اس کی موت ہو گئی تو ہو سکتا ہے کہ ان موتوں کا ارنرس سے تعلق لازمی ہو ارنرس سلو پوائزن مولی کو دیتا رہتا ہے جس سے اس کی حالت اور خراب رہنے لگی تھی تب وہ ہی اسے سنبھالتا ہے پر اب اسے مولی کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی اور وہ تھوڑا سلو پوائزن اپنی شراب میں بھی ڈال کر پی جاتا ہے پر باز نہیں آیا پھر سے مولی کو انسولین کی ساتھ وہ سلو پوائزن دیتا رہتا ہے وہ کہیں نہ کہیں سوچ رہا تھا کہ مجھے ایف بی آئی کو سارے سچائی بتا دینی چاہیے اور اب اگلی دن جب وہ ایک جگہ پر بیٹھا ہوا تھا تو یہاں پر ایجنٹ اور اس کی ساتھی آ کر ارنرس کو پکڑ لیتے ہیں پھر پوشتاش کے لیے اسے اپنی ساتھ لے آئے یہاں اسے سوال کیا جاتا ہے یا تم نے کسی کی جان لی اس پر وہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی کی جان نہیں لی پر میری وائف کی حالت بہت خراب ہے اسی مدد کی ضرورت ہے جب تک آفیسرز بوم ڈیلر کو بھی پکڑ لیتے ہیں دو ایجنٹ جب ایرنسٹ کی گھر آئے تو مولی کو کافی بری حالت میں پاتے ہیں یعنی وہ بہت بیمار تھی یہ لوگ فوراں اسے اٹھا کر ہسپیٹرن دے آئے ہیں جہاں پر اس کا علاج شروع کر دیا چاہتا ہے یہ آخری سب تم کس کی کہنے پر کر رہی تھی تو تب یہاں ارنسٹ سچ اگل دیتا ہے کہ میری انکل کی کہنے پر اب اس کے بیان پر انکل کو گرفتال پھر لیا جاتا ہے مولی کا کافی اچھی سی علاج ہونے لگا جس وجہ سے وہ دھیری دھیری کر کے ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے اب ایک طرف کافی دن تک انکواری چلتی رہی جبکہ وہ کوئی طرح ٹھیک ہو جاتی ہے اور پھر ارنسٹ کو کوٹ میں پیش کیا جاتا ہے یا انکل کا وکیل کھڑا ہوا کہتا ہے کہ مجھے ابھی تک ارنسٹ سے ٹھیک سی انکواری کرنے ہی نہیں دی یہ میرا حق بنتا ہے جس پر دوسرا وکیل مخالفت کرتا ہے اور یہ دیکھ کر کوٹ کی سارے لوگ بھڑک گئے اس لئے جج سنوائی کچھ دن کے بعد رکھ دیتا ہے جس کے بعد ارنسٹ کو وکیل اور انکل کی لوگوں کی پاس بیجے جاتا ہے یا وکیل اسے کہتا ہے کہ اگر تم انکل کی بارے میں سب کچھ بتا دوگی تو وہ اور تم ہمیشہ کیلئے جیل کے اندر چلے جائیں گے اور اگر ایسا ہوا تو ہم تمہیں کبھی بھی نہیں بچا پائیں گے ارنسٹ کہتا ہے کہ میں نے ابھی تک کسی کو ان کی بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا وکیل کہتا ہے پر وہ لوگ تمہیں کافی مارے پیٹیں گے سچ اگلوانے کیلئے پر تم تب بھی کچھ نہ بتانا ہم بھی کوشش کریں گے تمہیں ہر طریقے سے بچانے کی تمہیں بس ان کا نام نہیں لینا کچھ بھی ہو جائے یا انکل کی فیملی بھی ارنسٹ سے کافی کہتی ہے کیونے بچا لو جس پر وہ مان جاتا ہے جس کے بعد وہ دن آ گیا جب کوٹ میں سونوائی تھی یا کتلوں کی سلسلے میں ہر کسی سے پوچھتاش کی جاتی ہے یا ارنسٹ کے خلاف دو تین گوانیاں آئیں تو اسے جیل میں بند کر دیا جاتا ہے پر تین مہینے کے بعد ایک بیمارے کی وجہ سے ارنسٹ کی بیٹی کی موت ہو گئی اسے جیل میں جب آ کر اس بارے میں بتایا گیا تو وہ کافی دکھی ہو گیا اور پھر مولی کے ساتھ وہ بھی اپنے بیٹی کو دفنانے کے لیے آتا ہے یہاں ہر کوئی کافی دکھی تھا یہاں مولی اسے میں ارنسٹ کو دیکھتی ہے اور یہاں سے نکل جاتی ہے اور اب یہاں ارنسٹ جو کافی دکھی تھا پوری طرح ٹوٹ گیا اس کی بیٹی کی موت کا غموسی پوری طرح بدل کی رکھ دیتا ہے وہ آ کر اپنے انگل سے ملا کہتا ہے کہ جو بھی ہوا بہت غلط ہوا میں نے ہمیشہ غلط کام کی آپ کی کہنے پر جن کی سزا آج مجھے مل رہی ہے اور اب میں سب کچھ سچ سچ بتا دوں گا جس پر انگل کہتا ہے تو پھر ہم دونوں پھنس جائیں گی اور میں تمہیں تبھی بھی نہیں بچا پاؤں گا جس پر اب وہ یہاں کہتا ہے کہ اب مجھے بچنا بھی نہیں ہے جو پھیکر دکھی ہوتے ہوئے وہ یہاں سے نکل گیا جس کے بعد اگلی دن جب ارنسٹ کو گوٹ پر پیش کیا جاتا ہے جو یہاں اسے سوال کیا گیا کہ کیا تم نے یہ سب کچھ انگل کے کہنے پر کیا یعنی کہ مولی کی بہر بیل آفیسر اور باقی سب کو ملوا دیا جس پر اب یہاں وہ ہاں بولتا ہے وہ باقی ساتھیوں کا بھی نام بتا دیتا ہے اور یہ چیز وہاں بیٹھی مولی بھی دیکھ لیتی ہے ارنسٹ کہتا ہے کہ میں پیسوں کی لڑچ میں اندھا ہو گیا تھا جس وجہ سے میں نے یہ سارے غلط کام کی جن کا آج مجھے بہت پشتاوا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے کیا تم نے مولی سے پیسوں کیلئے پیار کیا تھا وہ کہتا ہے کہ نہیں میں اس سے سچا پیار کرتا ہوں جو بات سرسر جھوڑ تھی کیونکہ اسی تو چھوٹی عمر کی لڑکیاں پسند تھی جو اس نے کہا بھی تھا یعنی کہ اس نے صرف پیسوں کیلئے یہ مولی سے پیار کیا تھا یہ سارا ناٹک کیا کچھ دن کے بعد ایجنٹ ارنسٹ اور مولی کو ملواتا ہے یا وہ اسے کہتا ہے کہ پلیس مجھے معاف کر دو مولی جو پہلی اسے کافی نراز تھی پوچھتی ہے کیوں اس وجہ سے جس پر ارنسٹ کہتا ہے کیونکہ میں بہت برا تھا پر اب ستر گیا ہوں یا مولی اسے پوچھتی ہے یا تم انسولین میں مجھے زہر ملا کر دیا کرتی تھی جس پر وہ جھوٹ بول دیتا ہے اور یہ سن کر مولی اٹھی وہاں سے چڑھی گئی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ ابھی بھی جھوٹ بول رہا ہے اور کبھی نہیں سدر سکتا اب کہانی میں ہم کافی سالوں کی بات کا وقت دیکھتے ہیں جہاں ایک ریڈیو شو چل رہا تھا یہاں پر چیف اس پورے کیس کا کلاسہ کر کے سکے سامنے لاتے ہیں کہ آگے کیا ہوا ارنسٹ اور انکل کو پہلے عمر قید کی سزا ہوئی پر کچھ عرصے کی بعد انہیں چھوڑ دیا گیا پیرول پیریٹ کے لیے جس میں انہیں سدرنے کا موقع دیا جائے گا پر لوگوں نے انکل کے خلاف کافی پروٹیسٹ احتجاج کیے مگر کیونکہ ان کی عمر کافی زیادہ ہو گئی تھی تو اسے تاسی سال کی عمر میں ان کی موت ہو گئی دونوں ڈاکٹرز کو بھی چھوڑ دیا گیا کیونکہ ان کی خلاف کوئی سبوت نہیں ملا تھا اور ارنسٹ کی بھائی کو بھی تھوڑی سزا کی بعد ازاد کر دیا گیا ارنسٹ کی سزا پوری ہونے پر مولی نے اسے ڈیووس دی دی جس کے بعد اس نے تیسری شادی کر لی لیکن پچاس سال کی عمر میں ڈائیبیٹیس کی وجہ سی اس کی بھی موت ہو گئی جہاں مولی کو بھی اس کی فیملی کی ساتھی دفن کیا گیا تھا کیونکہ اس نے اپنی فیملی کو بری طرح اپنی آگوں کے سامنے مرتے ہوئے دیکھا تھا اس کے بعد ہم پھر سے ایک فیسٹیول پروگرام کو دیکھتے ہیں جہاں پر وائٹ آسی ہر کوئی اس موقع پر خوشی سے ڈانس کر رہی تھی کیونکہ اب سارے ہی ایک ہو گئی تھی یعنی ان کی بیچ کا فرق ہمیشہ کیلئے آج ختم ہو گیا تھا اور اسی کے ساتھ اس فیلم کی کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے